ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ چیکن سموسا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خستہ بہت ہی مزیدار چیکن سموسا آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلکل بازار جیسا ٹیسٹ آپ کو اس سموسے میں ملے گا اور اس کی فیلنگ کی تو کیا بات ہے بہت ہی زبردست فیلنگ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے اس ریسپی کو تو چلیے پھر بینا کسی دیر کے اس ریسپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے ایک بول میں 1.5 کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے چھان کر لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور 2 ٹی بل سپون اوائل ڈالا ہے اوائل کی جگہ آپ گھی بھی لے سکتی ہیں اور اسے اچھے سے پہلے میدے کے ساتھ رب کرنا ہے تو اگر آپ ڈالا کا استعمال کرتی ہیں گھی کا استعمال کرتی ہیں تو یہ سموسہ بہت ہی خستہ بنے گا اور اگر آپ ڈال کا استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بنے گا تو میں نے اوائل کا استعمال کیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم ساپ ڈو لگا کر تیار کریں گے تو میں نے اس کا ساپ ڈو بنا لیا ہے اور اسے پنچ لگا کر میں نے اچھے سے سے گونت لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈو بہت زیادہ سک بھی نہیں ہے بہت زیادہ ملائم بھی نہیں ہے تو اب اسے ڈھک کر ہم ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں ادھر ہم ایک پین لیں گے اور اوائل ڈالیں گے جیسے یہ اوائل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو باریک باریک کٹ لیا ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو جیسے یہ پیاز ہلکا براؤن ہوئے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے چکن تو یہاں پہ میں نے دو سو گرام چکن کیما لیا ہے تو اسے پیاز کے ساتھ اچھے سے ہائی فلم پہ ایک دو منٹ تک بھون لیں گے تو ایک دو منٹ کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں 1.5 teaspoon ادھرگ لسن کا پیسٹ 1.4 teaspoon ہلدی پاورڈر 1.5 teaspoon لال میرچ پاورڈر 1.5 teaspoon زیرا پاورڈر 1.5 teaspoon گرب مسالہ پاورڈر اور 1.5 teaspoon نمک ان ساری چیزوں کو اچھے سے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے تو ایک دو منٹ تک ہم مسالے کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ہم اس میں half cup پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ ہمیں اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ چکن ہے تھوڑی دیر میں یہ کل جائے گا تو اچھے سے ایک کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے لیڈ لگا کر 5 سے 6 منٹ تک میڈیم فلم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 منٹ کے بعد اچھے سے اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن بھی اچھے سے پک گیا ہے تو اب ہم اس میں اور کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جس میں 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی سوس اور اسے بھی چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز تو ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے آدھا سیملا ملچ اس کو بھی میں نے باریک باریک چوپ کر لیا ہے اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی فیلنگ بن کر تیار ہوگی آپ ایک بار اس طرح سے فیلنگ بنا کر سموسہ بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گا ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں ایک موٹی ہرہ دھنیا تو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک دو منٹ تک ہم اسی طرح سے پکا لیں گے ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اور اب گیس کے فیلنگ کو بند کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب میں دیکھ وہ بھی ہم ایک دو بار پنچ کر کے گوٹ لیں گے اتنی دیر میں ہمارا جو دو ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو ایک دو بار پنچ کرنے کے بعد اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بال بنا لیں گے تو اتنی میدے میں آپ سولہ سے سترہ سموسہ بنا کر تیار کر لیں گے تو میں نے اسی طرح سے ایک وال سائز کے سارے بال بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم ایک بال کو اٹھائیں گے اور اسے بیلنا شروع کریں گے ہمیں اسے گول نہیں بیلنا ہے بلکہ ہم اسے اوول شیپ میں بیلیں گے بس اسی طرح ہم اوول شیپ میں اسے بیل لیا ہے اور بیچ سے ہم اسے دو حصوں میں باٹ دیں گے اب ایک حصے کو لے کر ہم تھوڑا سا پانی اس کے سیرے میں لگائیں گے اور اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر دیں گے بالکل ٹرائنگل شیپ میں ہم اسے فولڈ کر دیں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہے ہوں بس اسی طرح سے اور اس کے بیچ میں ہم ایک چمت فیلنگ کو رکھیں گے اس کے بعد ہم پھر فنگر کے ہلپ سے چاروں طرف پانی کو اپلائی کریں گے اور اسے سنٹر میں تھوڑا سا موڑتے ہوئے آپ اس میں جوڑ دیں گے تو دیکھا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے یہ دیکھئے کتنے آسانی سے یہ بن گیا تو اسی طرح سے ہم آپ کو دوسرا سموسا بھی بنا کر دکھاتے ہیں تو دوسرا سموسے کے اوپر بھی ہم پانی اپلائی کریں گے سیرے پہ اور اسے ٹرائنگل شیپ میں موڑ دیں گے اور اس کے اندر فیلنگ ڈالیں گے تو ایک چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر فیلنگ ڈال دیا ہے اور پھر چاروں طرف ہم پانی لگائیں گے اور سنٹر سے موڑتے ہوئے آپ اس میں جوڑ دیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے سموسے کو بنا کر تیار کر لیا ہے دیکھئے اس کا لکھ کتنا اچھا آیا ہے بلکل بازار کی طرح تو چلیے اب ہم اسے فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں تو میں نے گیس پہ تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے تیل گرم ہو جائے گا ہم ایک ایک کر کے سموسے کو اس میں ڈال دیں گے ہمیں بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ اسے نہیں بنانا ہے ورنہ یہ اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اتنا کرسپی بھی بند کر تیار نہیں ہوگا تو ہمیں اسے میڈیم اور لو فلیم پہ ہی بنانا ہے تو ایک بیچ بنانے میں آپ کو سات سے آٹھ منٹ کا وقت لگ جائے گا آپ اسے بنانے میں بلکل بھی ہر بڑھنا کریں اسے میڈیم فلیم پہ دھیرے دھیرے پکنے دیں تو دیکھئے سات سے آٹھ منٹ میں یہ بلکل بند کر تیار ہو گیا ہے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے تو چلیے اب ہم اسے کسی اسٹرینر پہ نکال لیتے ہیں اسے بنانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن جب اس کا result دیکھیں گے تو آپ کا من خوش ہو جائے گا اور بار بار آپ اسے بنانے کو کوشش کریں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے ساموسے کو بنا کر تیار کر لیا ہے بہت ہی کرسپی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے تو چلیے اب ہم اسے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا اچھا آئے لگ رہا ہے اور کتنا خستہ بنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست ایک بار آپ اس میتھٹ سے اس چکن ساموسے کو بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گا ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ سب کے ساتھ چکن پوٹاٹو کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی کم انگیڈین کے ساتھ یہ ریسپی بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس کو بنانے میں پلکل بھی وقت نہیں لگتا تو ایک بار اس افتار میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو شہلے پھر بینہ کسی دیر کے اس ریسپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو سو گرام چکن لیا ہے اس کو ون ٹیسپون ادرک لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹیسپون نمک کے ساتھ بوائل کر لیا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اسے شریٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو تو تین میڈیم سائز کا آلو میں نے لیا ہے اور اسے وائل کر کے میش کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے ون ٹیسپون چلی فلیکس ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ہاف ٹیسپون کالی میرچ کا پوڈر ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ون ٹیسپون نمک نوک اب اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ میں نے چکن کو وائل کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے اور ایک موٹی ہرہ دھنیا اس کو بھی باریک باریک کٹ لیا ہے دو سے تین ٹیسپون بریٹ کرن اس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے مکس کر لیں گے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اوائل یہ تھوڑا چپچپا ہوتا ہے ہاں تو پیچھ پکتا ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اوائل اوائل ڈالنے سے یہ اندر سے بھی بہت ہی موائسٹ بنتا ہے اوائل ڈالنے کے بعد بھی ہم ان مکسل کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی کٹ لیٹ بنائیں گے تو ہاں تو پہ ہم تھوڑا سا اوائل اپلائی کریں گے اور تھوڑا سا پورشن لے کے ہم اسے کٹ لیٹ کا شیپ دیں گے آپ اسے اپنے حساب سے جو شیپ دینا چاہے دے سکتی ہیں تو میں نے تھوڑا سا پورشن لیا ہے اور اسے سیلینڈر سائز میں بنا لیا ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹ لیٹ بنا لیا ہے اب میں آپ کو دوسرے بھی بنا کر دکھاتی ہوں تو شیپ آپ اپنے مرزی کے حساب سے کچھ بھی دے سکتی ہیں تو اتنے مکسر میں لگ بھگ تیس کٹ لیٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے میں نے سارے بریٹ کٹ لیٹ کو بنا لیا ہے اب میں نے ایک انڈا لیا ہے اور یا کو مکسر میں جی sut p�� اور میں لیا ہے ساتھ ہی میں نے بریٹ کرم دیا ہے تو چلیے اب ہم اس کی کوٹن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کٹلیٹ کو میدے سے ڈسٹ کریں گے ایسا کرنے سے جب ہم انڈے میں ڈالیں گے تو انڈا اچھے سے اس پہ کوٹ ہو جائے گا آپ اسے سیدھے انڈے پہ بھی ڈیپ کر سکتی ہیں لیکن جب ہم میدے کے ساتھ اسے پہلے ڈسٹ کر لیتے ہیں تو انڈا اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بریڈ کرم ہم اس میں لگائیں گے تو کٹلیٹ میں تباتے ہوئے آپ بریڈ کرم لگا لیجئے دیکھئے اس طرح سے تو ہم اس کی ڈبل کوٹنگ کریں گے تاکہ یہ زیادہ کرسپی ہو اسی طرح سے ایک ایک کر کے میدے میں ڈسٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد ہم بریڈ کرم سے کوٹ کرتے جائیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے کٹلیٹ کو بنا لیا ہے اور میں نے اسے ڈبل کوٹنگ کیا ہے کچھ دیر کے لیے ہم اسے فریز میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ایک طرف میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے یہ اوائل گرم ہو جائے گا ہم ایک ایک کر کے کٹلیٹ کو اس میں ڈالتے جائیں گے اوائل کو آپ ہائی ہیٹ پہ گرم کریں جیسے ہی ایک طرف سے یہ ہلکا سنہی رہا ہونے لگے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے شروع میں آپ گیس کو ہائی ہیٹ پہ رکھیں اس کے بعد جب اس پہ ہلکا سا کلر آ جائے تو آپ گیس کو میڈیم کر دیں تو اب دیکھ سکتے ہیں اس پہ کتنا اچھا سا سنہی رہا کلر آ گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس سے زیادہ ہم اسے نہیں فرائی کریں گے اس درہ سے میں نے سارے چکن کٹلیٹ کو پناہ کر تیار کر لیا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ بہتا ہے آپ اسے ہر دنیا کے چٹنی یا ٹماٹو کے چپ کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں تو دیکھا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے یہ کتنا فٹا فٹ بن جاتا ہے آپ اسے بنا کر ایک مہنے تک فریز بھی کر سکتی ہیں تو چلیے اب ہم اس آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ اوپر سے کتنا کرسپی ہے اور اندر سے کتنا جوسی کتنا سوفٹ بنا ہے ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کھیجے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو فرنس کیسے لگی میری آج کی یہ ریسپی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا ہائی فرنس کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ سب کے ساتھ چکن دانا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اوپر سے یہ بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنایے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے پھر فٹا فر سے بینہ کسی دیر یہ اس ریسپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں تو اس چکن دانا کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کلو چکن لیا ہے جس کو ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اسے مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیسپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیسپون بھر کر میں نے یہاں پہ چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹیسپون نمک اور ثری ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ کرد آدھے نیبو کا جوس ایک انڈا اور پھوٹ کلر پھوٹ کلر ڈالنے سے اس میں بہت ہی اچھا کلر آتا ہے لیکن یہ بلکل اوپشنل ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تین سے چار بڑے چمچ بھر کر میں نے یہاں پہ کون سٹاش لیا ہے یعنی کون فلور لیا ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو آپ دو چمچ کون فلور اور دو چمچ چاول کا آٹا اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے چکن کی ساتھ میکس کر دیں گے اور اسے لیڈ لگا کر لگ بھگ دو سے دھائی گھنٹے تک مارینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ مجھے تھوڑا کون فلور کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون اور کون فلور کو ایڈ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اسے لیڈ لگا کر دو سے دھائی گھنٹے تک مارینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کم از کم ایک گھنٹے اسے ضرور مارینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں چلیے اب اسے ہم پرائی کرنے کے لئے طرف چلتے ہیں ایک طرف میں نے کڑاہی میں ایل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے یہ ایل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایک ایک کر کے چکن دانا کو ڈال دیں گے آپ تیل کو اچھا گرم کریں یعنی تیز فریم پہ گرم کریں اور جب آپ چکن کو ڈال دیں اس کے بعد آپ 3 سے 4 میرے تک اسے بلکل بھی چمچ ٹش نہ کریں نہیں تو اس کے اوپر لگی کوٹی نکل جائے گی ایک بار یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے چمچ سے اُلٹ اُلٹ کریں گے دیکھئے اب کوٹنگ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تو ہم چمچ سے اسے پلٹ دیتے ہیں اور اسی طرح سے اب ہم میڈیم فریم پہ لگاتار اسے اچھا سا براؤن کر لیں گے تو اسے لگاتار چلاتے ہوئے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اسے فرائی کرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا پانچ سے چھے منٹ میں یہ آرام سے فرائی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اسے دو گھنٹے تک مارینیٹ کیا تھا جسے چھیکن اچھے سے اندر سک ٹینڈر ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم اس ٹرینر میں اس چھیکن کو نکار لیتے ہیں اور اسی طرح دوسرا بیچ بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوٹنگ کتنے اچھے سے ہوئی ہے اور یہ کتنا کرسپی بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے ہری چھٹنی یا ٹمیٹو کے چپ کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ افتار میں ایک بار اسے ضرور بنائیے آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ ویجیٹیبل رشن کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں اسے بنانا بہت ہی آسانے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اوپر سے یہ بہت ہی ٹیسپی بنتا ہے اور اندر سے یہ بہت سافٹ ہوتا ہے اسے بہت سارے ویجیز استعمال ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ بہت ہی ہیلڈی بن کر تیار ہوگا تو شہر نے پھر بینہ کسی دیر کی فٹا فر سے یہ ویجیٹیبل رشن کٹلیٹ کو کیسے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں اس ویجیٹیبل رشن کٹلیٹ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کا آلو لیا ہے اور اس کو وائل کر کے پیل کر لیا ہے اب ہم اسے میش کر لیں گے تو اسے دبا دبا کر میں نے اچھے سیسے میش کر لیا ہے آپ اسے میشر کے ہلپ سے بھی میش کر سکتی ہیں میں نے آلووں کو میش کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ ویجیز استعمال کریں گے جس میں گاجر ہے اس کو میں نے چوپٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا شملا میچ اس کو بھی میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ہرہ دھنیا سبزیاں آپ اپنے مارزی مطابق زیادہ یا کم کر سکتی ہیں یا جو سبزیاں آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں جیسے آپ مہین مہین کاٹ کے اس میں بینس استعمال کر سکتی ہیں چکندر استعمال کر سکتی ہیں تو جو سبزیاں آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ اس کو ڈال سکتی ہیں ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو باریک باریک چوپٹ کر لیا ہے تین سے چار ہری میش اس کو بھی باریک باریک کٹ لیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پورڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو اب اس کے جگہ آمچور پورڈر بھی ڈال سکتی ہیں اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ساری چیزوں کو ڈال کر اب اچھے سے میکس کر لیں تو ہاتھوں کے ہیلپ سے میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ نیبوکہ رستی ایٹ کر سکتی ہیں تو ساری سبزیاں اور آلو اچھے سے میکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے لیے سلیری بناتے ہیں سلیری بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 3 ٹی سپون میدہ لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون لڑ میچ پورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک اور اسے اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ایک سلیری بنائیں گے کیونکہ ہم اس رشن کٹلیٹ کو میدے سے کوٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ انڈے کا بھی استعمال کر سکتی ہیں انڈے سے کوٹنگ بھی کر سکتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ انڈے نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے اسے میدے سے کوٹنگ کیا ہے جو میکسر میں نے بنا کے رکھا تھا اس کو اب کٹلیٹ کا شیپ دے دیں گے تو اسی طرح ہاتھے لی پہ تھوڑا سا میں نے پورشن لیا ہے اور اسے ایک کٹلیٹ کا شیپ دے دیا ہے اب دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم سارے کٹلیٹ کو بنا کر رکھتے جائیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے کٹلیٹ کو بنا کر تیار کر لیا ہے کٹلیٹ کو اب اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی شیپ میں دے سکتی ہیں سارے کٹلیٹ کو میں نے بنا لیا ہے تو چلیے اب اس کو کوٹنگ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو کوٹنگ کریں گے ورمسیلی سے یعنی کی سیوائی سے سیوائی کو میں نے اچھے سے چورا کر لیا ہے اور اب ایک کٹلیٹ کو اٹھائیں گے اور میدے میں ڈیپ کریں گے اور اسے سیوائی کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر لیں گے اسے دبا دبا کے چاروں طرف سے لپیٹ لیں تو دیکھئے میں نے اس طرح سے کٹلیٹ کو اچھے سے سیوائی سے کوٹنگ کر لیا ہے اسی طرح سے میں آپ کو دوسرا کٹلیٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں اسی طرح سے میں نے دوسرے کٹلیٹ کو بھی بنا لیا ہے تو ایک ایک کر کے میں نے سارے کٹلیٹ کو یہاں پہ بنا کر تیار کر لیا ہے اس وقت پر آپ جائیں تو کچھ دیر فریش میں رکھ سکتی ہیں یہ بالکل ٹائٹ ہو جائے گا دیکھئے میں نے دو سے تیر منٹ تک اسے فریش میں رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب اسے ہم پھرائی کر لیتے ہیں تو گیر سے میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے اوائل گرم ہو جائے گا ہم ایک ایک کر کے کٹلیٹ کو اوائل میں ڈال دیں گے اس کٹلیٹ کو ہم ہائی فلیم پہ ہی پھرائی کریں گے جب ایک بار آپ کٹلیٹ کو ڈال دیں اس کے تھوڑی دے تک آپ اسے ٹش نہ کریں جب یہ ایک طرف سے ہلکا سا گلن براؤن ہو جائے تو ہم اسے پلٹ دیں گے تو اسی طرح سے ہم نے دونوں طرف سے اچھا سے گولن براؤن کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اسے کسی اسٹرینر پہ نکال لیتے ہیں اسے ایک زوبین پیپر پہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے بلکل بھی اوائل نہیں ایک زوب کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کرسپی کتنا کرنچی اچھے سے فرائی ہوا ہے اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا بیچ بھی فرائی کر لیتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم دوسرے بیچ کے کٹلیٹ کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہم اچھے سے گولن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے کٹلیٹ کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے بہت ہی کرارہ بن کر تیار ہوتا ہے چلیے اب ہم اسے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کتنا اوپر سے کتنا کرنچی ہے اور اندر سے کتنا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اندر سے آپ اسے ہری چٹنی یا ٹماٹو کےچپ کسی کے ساتھ بھی سارو کر سکتی ہیں فرنز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا فیل بیک دینا مت بولیے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی اللہ حافظ